نمشکار دوستو آپ سبھی کا ویلکم ہے ٹیم واریر کے اس اوفیشل یوٹیوب چینل کے اندر دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹ سیرلنگ کے کچھ گائیڈ لائنز نیٹوک مارکٹنگ، ایم ایل ایم کی کچھ گائیڈ لائنز جن کو فولو کر کے آپ اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں کسی بھی بزنس کو جوائن کرنے کے بعد آپ کو بزنس کی جانکاری ہونے کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کے بزنس کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے جیسے آپ کی پرسنلٹی ڈولپمنٹ آپ کا بولنے کا طریقہ آپ کو کس پرکار سے بولنا ہے کیسے آپ کو پروسپیکٹنگ کرنی ہے کیسے ٹیم میں آپ کو لیڈرز بنانے ہیں کیسے لیڈر کریٹ کرنے ہیں کیسے ٹیم کو منیج کرنا ہے کس پرکار سے آپ کو ٹیم کا ٹائم منیجمنٹ کرنا ہے پلاننگ کرنا ہے گول ایچیومنٹس کرنا ہے ٹارگیٹس سیٹس کرنے ہوتے ہیں ایکسنس لینے ہوتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے کیا جروری چیزیں ہیں یہ سارے چیزیں آپ تب کر پاؤ گے جب آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوگی آپ اپنا پرسنلٹی ڈولپمنٹ اپنی پرسنل ماسٹری گروہ کر کے آپ اپنے ٹیم کی پلاننگ کر سکتے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا کسی بھی نیٹوک مارکٹنگ میں سکسس ہونے کے لیے کسی بھی نیٹوک مارکٹنگ کمپنی کے اندر اگر آپ سکسس پرابت کرنا چاہتے ہو تو دیفنیٹلی آپ کو اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہوگا سارے طور ترکے بدلنے ہوگی بولنے سیکھنا ہوگا آپ کو کچھ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کسی بھی نیٹوک مارکٹنگ کمپنی میں یہ سارے چیزیں سیم ہوتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں اندر آٹھوڑ فرم ڈیلی سے آپ سے ڈسکس کروں گا میں کس پرکار سے آپ اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ سللنگ کے کون سے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو آپ کو فولو کرنے ہیں اگر وہ چیزیں آپ فولو کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو جو بزنس ہے گروہ کرے گا سو نائن رولز میں آپ کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا اور کیا آپ کو کرنا ہے ڈریکٹ سللنگ میں کیا نہیں کرنا ہے نیٹوک مارکٹنگ میں تو نائن ڈریکٹ سللنگ ڈوز اینڈ ڈونٹ ڈو اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے فرسٹ آپ یہ بزنس کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہی آپ یہ بزنس کیوں کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں آپ کا وائی کلیر ہونا چاہی ہے اگر آپ کا وائی کلیر نہیں ہونا تو آپ اس میں سکسس نہیں ہو پاؤگے اوکے سو آپ کو ریزن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کیا ریزن ہے میرے کو یہ بزنس کیوں کرنا ہے اور جس دن آپ کو اپنے وائی 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 کا آنسر ملے گا تو دیفنیٹلی آپ پیچھے موڑ کر کے نہیں دیکھو گے اور بس ایک ہی تمنہ رہے گے کہ آپ اپنے وائی کو کلر کیجئے اور دیفنیٹلی آپ کسی بھی بزنس میں سکسس پر آپ کر سکتے ہیں آپ کا کارن بہتی مہتوپورن ہونا چاہے آپ کا جو ریزن ہے behind your success that is very important سو آپ کس کارن سے اس بزنس کو کر رہے ہیں یہ کارن پورا کرنے کا کوئی دوسرا platform بھی ہے سو آپ اپنے وائی کو جب کلر کر پائیں گے کہ میرے کو یہ بزنس کیوں کرنا میرے کو لائف میں سکسس ہونا ہے میرے بھی ڈریمز ہے میرے فیملی کے ڈریمز ہے میرے کو فیننسیل فریدم یہاں پر پرابت کرنا ہے ٹائم فریدم یہاں پر میرے کو لینا ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے وائی کے اندر اور آپ کو اپنی لائف سٹائل چینج کرنی ہے آپ کو اپنے فیملی کے لائف سٹائل چینج کرنی ہے اور آپ اپنے فیملی کے اندر first millionaire بننا چاہتے ہو اور آپ اپنے ایک luxurious life enjoy کرنا چاہتے ہو that is called why سو یہ why کیلئر ہونا بہت ضروری ہے اور آپ اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے جب آپ کے ڈریمز آپ کے سامنے ہیں آپ کا why کیلئر ہے تو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ جی توڑ محنت کر سکتے ہیں second آپ کو اپنا goal بنانا ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کونسا goal اس محنت کے دورہ آپ achieve کرنا چاہتے ہیں ایک بار آپ کا why کیلئر ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنا goal set کرنا ہوتا ہے goal کی بھی time limit ہوتی ہے ایسا نہیں کہ 100 سال کا goal رکھ کر کے ہم چلیں گے 10 سال کا ہے 5 سال اس کی time limit ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے targets کو achieve کیجئے تاکہ آپ اپنا goal پرابط کر سکے ہیں short term goal بنائیے 3 to 6 month 1 سے 2 سال 2 سے 5 سال اس term میں آپ 3 types کا یہاں پہ میں نے دکھایا ہے 3-6 مینے کا چھوٹا goal بنائیے اس کو achieve کیجئے 1 سے 2 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں آج آپ کی جو financial situation ہے 2 سال کے بعد وہ کیسی ہوگی آپ کے پاس بنگلہ گاڑی گھر سب کچھ وہاں پہ ہوگا 2 سال کے بعد اور آج جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہو 2 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہو سو آپ کے dreams کے goals آپ کو اسی پرکار سے بنانے ہوتے ہیں short term goal بنائیے middle term goal بنانا ہے آپ کو long term goal بنانا ہے اور 2 سے 5 سال کا بڑا جو goal ہے 5 years کے goals کو آپ 3 parts میں divide کرنا آپ کو short term goal middle term long term goal اور آج سے 5 سال کے بعد آپ کے lifestyle کیا ہوگی آپ کا luxurious life کس پرکار سے ہوگا time management ہوگا آپ کے پاس time freedom ہوگا financial freedom ہوگا اور آپ ایک اچھی life جی رہے ہوگے آج سے 5 سال کے بعد تو اس طریقے سے آپ کو اپنے goal بنانے ہے اور ان کو divide کرنا ہے اور divide کر کے time bound goal کو achieve کرنا ہوتا ہے third most important چیز ہے direct selling کے اندر سب سے بڑی چیز ہے ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہی ہیں جہاں سے بھی آپ کو سر knowledge ملتی ہے آپ ہمیشہ long life learning attitude کے مادم سے آپ کو triple L بولا جاتا ہے network marketing long life learners میں بھی ایک learner ہوں میں بھی چیزیں سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کی سر کوئی عمر نہیں ہوتی ہم کبھی بھی کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر کے بڑے بڑے تک کسی سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں anywhere جہاں آپ کو لگ رہا ہے کسی کے education سے آپ کے life change ہوری ہیں definitely you should follow it and you should implement it okay so سبھی جتنی بھی meetings ہوتی ہیں network marketing جس بھی company میں آپ کام کر رہے ہیں definitely آپ کو present رہنا ہے جتنی بھی meetings ہوتی ہیں online meetings ہوتی ہیں offline meetings ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر جو successful leaders ہیں پورے world کے book reading کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو idea پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے life میں success کس پرکار سے کیا جب آپ محنت کر رہے ہو تو کافی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر تو ان چیزیں کو آپ دور کیسے کر پائیں گے جتنے بھی ADP LDP کے courses ہوتے ہیں leadership development programs ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو attend کرنا تاکہ اس کو سکھ کر کے آپ اپنے personality کے اندر grow کریں اور وہی چیزیں آپ اپنے team کے اندر duplicate کریں سو کبھی کبھی بڑی عمارت کھڑی کرنے کے لیے new کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے بہت important line ہے دوستو جو لوگ network marketing جیسے direct selling جیسے سندر business کو give up کر جاتے ہیں ان کی new مضبوط نہیں ہوتی اور new مضبوط کرنے کا سب سے پہلا سادھ نہیں ہے آپ سیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو تیار رہنا پڑے گا سو آپ کو سیکھنا ہے اور اپنی strong foundation inside آپ کو ready کرنا آنے والی journey کے لیے کیونکہ ہم آپ کو ready نہیں کر پاتے ہیں آنے والی journey کے لیے تو ہم give up کر جاتے ہیں کسی بھی business secure کر جاتے ہیں اور کسی business میں اگر آپ کو success پرابط کرنا ہے سر ایک سے دو سال جی توڑ مہیند کیجئے 100% اس مہیند سے پہلے آپ develop کرنا اور آپ اپنے internal نیو مضبوط کرنے آپ اپنا اتم وشواس بڑھانا confidence بڑھانا hard determination رکھنا ہے so direct selling میں اگر آپ کو نیو مضبوط کرنے سیکھنا پڑے گا دوستو long life learners بن اپنے اوپر وشواس رکھنا ہے self confidence کافی important ہے کسی بھی چیز میں success پانے کے لئے ہم لوگ گوڑ کی بہت سندر اور سنہری سرچ مانو آپ کچھ بھی کر سکتے جو چیز آپ ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے یہاں پہ سو آپ دنیا کی ساری خوشیاں پانے کے لائک اور definitely سو آپ کی سفلتہ کے لئے سبھی جروری کام صرف آپ ہی کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کبھی کسی کے اوپر dependent نہیں رہتے تو آپ کو اپنے اوپر depend رہنا ہے اور آپ اپنے اوپر وشواس رکھنا ہے کہ yes I can do I will do it definitely come on come on let's do it okay next home meetings جب جب آپ کسی بزنیس کو join کرتے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی meetings ہوتی سر success کیا ہوتا ہے واسطہ میں success جو چھوٹی actions ہوتا ہے وہ ایک دن اکھٹا ہونے کے بارد that is called success so result آپ کا تبیہ ہے جب آپ actions لوگے اور actions چھوٹی actions جیسے چھوٹی meeting کرنا one to one prospecting کرنا plan دکھانا کسی کو business دینا بنانا تو چھوٹی meetings کر کے ہی آپ 20-50 لوگوں کا ایک بڑا seminar کر سکتے ہو اور 20-50 لوگوں کا seminar کرنے کے بعد پتا بھی نہیں چلے گا so home meetings کرنا بھی بہت ضرور ہی one to one so بڑے seminar میں لوگوں کو vision ملتا ہے تاکہ اس بڑے seminar میں لوگوں کو لانے کی تیاری چھوٹی meeting کے دوارے آپ کوئی بڑا seminar کروگے ایک دن میں سو لوگ نہیں آئیں گے آپ کو ایک مہینے کام کرنا ہوگا one to one meeting کرنی ہوگی اور بڑا seminar کے اندر آپ جتنے بھی leaders آتے ہیں تو ان کا vision clear کرنا بہت ضرور ہی اوکی سو ان کے نیو رکھی جاتی ہے home door meeting کے دوارہ تو آپ یہ کیجئے بہت بڑا کام ہے اس لئے کم سے کم ہفتے میں دو سے تین meeting آپ جرور کیجئے home meetings اور family میں جن لوگوں کو آپ business کے اندر لانا چاہتا ہے ان لوگوں سے ایک بار meeting جرور کیجئے اور اس ویپار میں بڑا پیسہ کمانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چھوٹے کام روز لگ اتار کرنے تو آپ کی سکسس ڈیپینڈ کرتے ہیں جو چھوٹے ایکسن دیلی بیس پہ روٹین لائف میں آپ کو فولو کرنے اور وہی سے آپ سکسس کے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے شکریہ اور تاریف کرنے کی عدد آپ جن بھی لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو تھنگ ی اور ویلکم کرنا بولنا ہوگا سیکھنا ہوگا کوئی بھی کام آپ کے لئے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی آدمی کرتا تو اس کو تھنگ کہنا جرور سیکھنا ہے اور آپ کے پاس جو بھی ہے اس کے لئے امیشہ اوپر والے کے سکر گزار رہنا ہے اور آپ کی اپلائن یا ڈاؤن لائن کبھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کی دل سے تاریف کی جانے چاہیے ویٹس اپ گروپ پہ ہو آپ فیس بک پہ ہو میسنجر پہ ہو لائک کومن شیئر سب کچھ آپ کر رہا ہے آپ کے لیفٹ کی ٹیم رائٹ کی ٹیم آپ کے سپونسر آپ کے بزنس پارٹنر کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو definitely you should appreciate جب تک آپ ان کا آتم بڑھائیں گے تب تک کام بڑھا نہیں ہوگا اور چھوٹ چھوٹی سکس کو تاریف کیجئے اور یاد رکھنا چھوٹی چھوٹی تاریف ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور یہ آگے چل کر انہیں اچھا کام کرنے کی پیارینا دیتی ہے کافی فیکٹ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کرنا ہے سات سات و سنگل ڈیلی اکٹیویٹی سنگل ڈیلی اکٹیویٹی تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی سکس سنگل ڈیلی اکٹیویٹی کے لیے ڈیلی بیسیس پہ آپ کون کون سے اکس لیتے ہیں آپ اپنے اپنے بزنس پارٹنر سے بات کرتے ہیں تو آپ کے جو سپونسر ہیں ان سے آپ کو ڈیلی بات کرنی ہے اور آپ کے ٹیم کے جتنے میمبر سے اپنے بزنس پارٹنر کور لیڈر بنے آپ اپنی ٹیم کے کور لیڈر ہو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کور لیڈر وہ ہوتا جو لیڈر ایکس لیتے ہیں اور اپنی ٹیم کو منیز کرتے ہیں ڈیلی ڈیلی ڈی اکٹیویٹی ان کی ٹیم کے اندر ہوتی ہیں رو پوری ٹیم کے پاس ہونے چاہیے ڈیلی بیشیس پہ آپ ایک پلان جرور کیجئے اور اپنے پروسپیکٹ کی لیسٹ کو بڑھاتے رہنا ہے لیسٹ بنانے لیڈر لیڈر کرتے رہے ڈیلی بیشیس پہ سو کور لیڈر بننا بھی ہے اور اپنی ٹیم کو آپ کور لیڈر کے ثور مینیز کر پائیں نائن لیڈر تیار کریں آپ کا کام ہے سو یہی کہا جاتا ہے نیٹ مارکیٹنگ کے اندر کی ہماری سکس 90% ڈیپینڈ کرتے ہیں جس لیڈر کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں اس کے پاس ایجوکیشن انٹیننگ سسٹم ہے کی نی لیڈر کیسا ہے بولنے کا طریقہ کی ایجوکیشن ایجوکیشن چیزیں فولو کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم کا ایجوکیشن سسٹم کافی سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کے لیڈر کی کوالٹی بہت سٹرونگ ہونا چاہیے میرا ٹارگیٹ ہوگا میرے ٹیم میں میرے سی بیسٹ ورزن بنے میں اپنا ڈوپلیکیٹ اور میں چاہتا ہوں میرے جتنے بھی پارٹنر سا وہ میرے سی اپر جائیں یہ میرا ٹارگیٹ رہتا ہے میں جو بھی چیزیں جانتا ہوں میں تک ڈوپلیکیٹ کروں رائٹ وے میں تاکہ وہ گروہ کرے اور ان کی سکس اچھی ہو جلدی سے جلدی سو لیڈر تیار کرنا ہے اپنے س بیسٹ اپنی ٹیم کے اندر وہ ہی سے آپ کی س س س آگر دو لیڈر لاکھو لوگوں کی ٹیم کو ٹرین کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم کے اندر آپ سے بیسٹ لیڈر ہو اوکی چو ڈیریک سیلنگ میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں بس تھوڑا سا لگ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ صرف ایک کام کرنا ہوتار وہ کام ہے آپ جیسے کام کرنے والے لوگ ready کرنا سیمپل آپ کی سکسس ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کام کر رہے ہو اسی طریقے سے آپ نے جیسے دس بیس پچاس سو لوگ گھٹے کر دی رڈی کر دیا ان کو definitely you will get success and your team will get success so آپ کی plan دینے والے لوگ تیار کرتے رہے ریگلر بیسیس پہ آپ آپ کی home meeting خود سے کرنے والے لوگ آپ کی team کے اندر ہونے چیئے جو لوگ home meetings کرتے ہو اپنی team میں core leaders بنائیے اور ایک بڑی team بنانے کے لیے آپ کو team میں اپنے جیسے اپنے سے بہتر لوگ تیار کرنے سیکھنے ہوگے بیجنس hero بننے کا نہیں hero بنانے کا یہ بات یاد رکھنی ہمیں خود hero نہیں بننا سر آپ کو اپنے team کے اندر hero بنانے ہے تب ہی ہوگے کوشش کیجئے میکسیمم leaders کو develop کرنے کے لئے اپنے team کے اندر اگر آپ آگے ہو اور آپ کو cardinal rules MLM net marketing میں کس طرح سے کام کرنا ہے اور کسی ساتھ ایسے کام ہے جو آپ کو نہیں کرنے ہے اور اس سے پہلے 9 reasons بتائے تھے جو آپ کو کرنے ہیں اور 7 ایسے reasons میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں کرنے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا business collapse کر سکتے ہو کبھی بھی پہلی بار کوئی بھی کام اپنی active اپلائن کے بینہ پوچھے نہ کریں اگر آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو جانکاری نہیں ہے اور without جانکاری کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو definitely you will not succeed آپ اپنی active اپلائن سٹیش میں رہیے اور ان سے پوچھ کر کے کوئی بھی decision دیجئے second کبھی بھی دیا ادھار لیا یا ادھار دیا کسی کو پیسے کا لین دن نہ کریں کسی بھی بزنس کر رہے نیٹ مارکٹنگ تو آپ اپنا بزنس ختم کر رہے اگر اگر اپنے کسی کو پیسہ دے دیا وہ پیسہ تک نہیں آئے گا اور آپ رشتے خراب ہوں رشتے خراب ہوں گے تو بزنس کھا ٹھیک گا نہیں ٹھیک گا کسی کے ساتھ بھی آپ پیسے کال لین دن نہ کریں اور سب کو فیملی کترے ٹریٹ کیجئے کسی کے اگر آپ کے اندر کوئی بھی اکٹیویٹی چھوٹی موٹی چل رہی در ادھر تو وہ نیگٹی چیزیں آپ اپنے ڈاؤن لین سے شیئر نہ کیجئے کیونکہ وہ دو سے چیار چیار سے چھ چیار رائی کا پار نہیں بنانا ہے چیزیں آپ کو help کریں گے یا اس بندے کے اندر کچھ خاص ہے اس کی help کی جائے کیونکہ اس کے کچھ dreams ہیں جو اس کو پورے کرنے ہیں so single mindset کے ساتھ آپ business کیجئے business point of view آپ کا mindset ہمیشہ ہونے چاہیے تو definitely آپ کسی بھی business میں ہو یہ چیزیں آپ کو successful بنائیں گے so آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے last time thank you very much دوستو thank you once again اور اس ویڈیو کو جہاں زیادہ like اور share کیجئے اپنے team کے اندر تاکہ direct selling کے اندر success ہونے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کیا نہیں کرنا ہے یہ جو rules ہیں آپ کی team کے leaders جان پائیں thank you very much once again اور اگر آپ اس channel پر نئے ہیں تو اس channel کو subscribe کیجئے تاکہ آپ کو بہترین سے بہترین ویڈیو ہمارے چینل کے مادرم سے آپ کو ملتے رہیے thank you very much